موسیقی اس میں سر فہرست سینئر کیڈٹ نے اپنا نام لکھا تھا کلاس میں انٹیلیجنس کے موضوع پر ایک اہم لیکچر دیا جا رہا تھا تمام بڑے لڑکے انہماک سے لیکچر سن رہے تھے اچانک لیکچرار کی نظر ایک ایسے لڑکے پر پڑی جو آنکھیں بند کیے انکھ رہا تھا لیکچرار نے دور ہی سے چوک کا ایک ٹکڑا اس کی طرف پھینکا اور گرجدار آواز میں کہا تم سو رہے ہو لڑکے نے ہڑ بڑا کر جواب دیا نو سر لیکچرار نے قدر درشتی سے کہا میں نے خود دیکھا ہے لڑکا اپنی بات پر بزد تھا نو سر میں تو لیکچر سن رہا تھا لیکچرار نے جب دیکھا کہ لڑکا اتنی خود اعتمادی سے جواب دے رہا ہے تو اس نے لڑکے کو لیکچر دوہرانے کو کہا لڑکے نے وہاں کھڑے ہو کر لیکچر دوہرانے کی بجائے سٹیج پر آنے کی خواہش ظاہر کی اور اس اجازت کے ملتے ہی اس نے پوری کلاس کے سامنے اتنی خود اعتمادی اور خوبصورتی سے لیکچر دیا کہ سب ہی تنگ رہ گئے کیڈٹ کالج کا سینئر کیڈٹ اور کلاس کے سامنے لیکچر دوہرانے والا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام عزیز بھٹی تھا جس نے اپنے ایمان محکم اور عظم سمیم کی بدولت دشمن کے لشکر جرار کے سامنے آہنی حصار کھینچ کر رکھ دیا تھا یہ وہ عزیز بھٹی ہے جو عرض پاک کے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور اپنی فرض شناسی جانن ساری اور شجاعت کی ایسی مثال چھوڑ گیا جس کے تذکرے سے تاریخ کے عراق صدا جگمگاتے رہیں گے اور جس نے بہادری کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر حاصل کیا میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر معزز راجپوت بھٹی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور راجپوتوں کی روایتی علالعزمی شجاعت مردان کی بہادری اور جررت کے مالک تھے میجر عزیز بھٹی کا گھرانہ اپنی اسلام پسندی اور مذہبی رواداری میں مثال کی حیثیت رکھتا تھا ان کے دادا قرون اولہ کے مسلمانوں جیسی صفات کے مالک تھے اور دادی کی شخصیت شبے داری اور تحجد گزاری کی بنا پر پورے خاندان کے لیے موجبے رحمت تھی ان بزرگوں کے یہی اوصاف جمیلہ ان کے بیٹے محمد عبداللہ ولد عزیز بھٹی کو ورسے میں ملے محمد عبداللہ 1889 میں زلہ جہلم کے ایک گاؤں لادیاں میں پیدا ہوئے تھے یہ قدیم گاؤں مغل بادشاہ اکبر کے دور میں آباد ہوا تھا کچھ عرصہ وہ اپنے آبائی گاؤں میں رہنے کے بعد دوبارہ لادیاں چلے آئے اس زمانے میں تلاش ماش کے سلسلے میں لوگ بیرونی ممالک آ جا رہے تھے چنانچہ راجہ محمد عبداللہ بھی ہانگ کانگ چلے گئے لیکن رخصتی سے پہلے انہیں شادی جیسے فرائش سے سبک دوش ہونا پڑا ہانگ کانگ میں انہوں نے کوئی کاروبار کرنا چاہا لیکن سازگار حالات میسر نہ آئے جس کی وجہ سے وہاں نیول پولیس میں بھرتی ہو گئے یہ ملازمت چونکہ طبیعت کے موافق نہ آئی اور رجحان تباہ درس و تدریس کی طرف تھا اس لیے فوج کی ملازمت چھوڑ کر محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور 21 سال یعنی 1934 تک اسی کام پر معمور رہے یہیں 6 اگست 1923 کو پیر کے روز میجر عزیز بھٹی کا جنم ہوا اور پہلے دو بھائیوں نظیر احمد اور بشیر احمد کے ناموں کے نسبت ان کا نام عزیز احمد رکھا گیا گھر والے انہیں عزیز احمد کی بجائے لارڈ سے راجہ کے نام سے بکارتے تھے ہانگ کانگ کے ماحول نے ان کی شخصیت پر پورا پورا اثر کیا کھلے سمندر بلند پہاڑوں وسی میدانوں نے ان میں فراخدلی محنت اور سخت کوشی جیسی صفات پیدا کر دیں عزیز بھٹی کے چھے بہن بھائی تھے سب سے بڑے بھائی کی ولادت 12 ستمبر 1918 کو ہوئی ان کا نام نظیر احمد تھا جو پاکستانی صفارت خانے میں ایک عالی عہدے پر فائز تھے ان سے چھوٹی ہمشیرہ محترمہ نظیر بیگم 8 ستمبر 1920 کو پیدا ہوئیں اور کوموڈور محمد اشرف بھٹی کی اہلیاں ہیں دوسرے بھائی بشیر احمد 28 جنوری 1922 کو پیدا ہوئے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی گوری رنگت کی وجہ سے انگریز ہونے کی شبے میں جاپانیوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کر دیے گئے عزیز احمد کے چھوٹے بھائی سردار احمد 19 ستمبر 1924 کو پیدا ہوئے ان کا شمار پاک فضائیہ کے شاہینوں میں ہوتا ہے دوسری ہمشیرہ رشیدہ بیگم ملٹری آفیسر فضل کریم کی رفیقہ حیات ہیں اور سب سے چھوٹے بھائی رشید احمد جن کی تاریخ پیدائش 20 نومبر 1934 ہے شہنواز لیمٹیڈ میں انجینئر تھے میجر عزیز بھٹی ہونگ کانگ میں پیدا ہوئے تھے ابتدائی تعلیم کے لیے انہیں ایلس قدوری سکول ہونگ کانگ میں داخل کروا دیا گیا اس سکول میں ان کے والد محمد عبداللہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے ملازم تھے یہ سکول صرف میڈل تک تھا اس لیے میٹرک کے لیے انہیں کوئنز کالج میں داخلہ لینا پڑا جو ہی انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا دوسری جنگ عظیم کے اثرات واضح ہونے لگے جاپان نے ہونگ کانگ پر قبضہ کر لیا اور مجبوراً انہیں سلسلہ تعلیم منقطع کرنا پڑا تعلیم سے فراغت کے بعد وہ جاپانی بحریہ میں واچمن کی پوسٹ پر معمور ہو گئے اور اپنی خدادات صلاحیتوں کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے ہیڈ واچمن سے بھی آگے نکلتے ہوئے کپتان کے کورس کی عملی تربیت لینے لگے اسی دوران جاپان کو شکست ہو گئی اور یہ خاندان جاپان دشمنوں کے عطاب کا نشانہ بن گیا یہاں تک کہ ان کے بھائی بشیر احمد کو قتل کر دیا گیا اور انہی مظالم سے تنگ آ کر یہ کمبہ دسمبر 1945 کو دوبارہ لادیاں پاکستان آ گیا پاکستان آنے کے بعد اگلے ہی سال جون 1946 کو 23 برس کے عمر میں میجر عزیز بھٹی کی شادی کر دی گئی یہ شادی متحدہ ہندوستان کے سابق نائب صوبیدار کرم الدین بھٹی کی دختر نیک اختر سے ہوئی جن کا نام میجر عزیز بھٹی نے زرینہ تجویز کیا کیونکہ ان کی ہمشیرہ سے ملتا جلتا تھا زرینہ اختر کے بطن سے چار لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں میجر عزیز کے سب سے بڑے صاحب زادے زفر جاوید سینئر کیمبریج کرنے کے بعد اپنے والد کی وسیعت کے مطابق فوج میں بھرتی ہو گئے میجر صاحب کے باقی بچوں کے نام زلفکار احمد رفیق احمد اقبال احمد رفتارہ اور زینہ تارہ ہیں میجر عزیز بھٹی کا جسم سڈول مضبوط اور قد درمیانہ تھا سر کے بال سیاہ اور گھنگریالے تھے جسم کی بعض خصوصیات بہت نمائی تھی ان کے کنتوں اور جسم کے اعتبار سے ان کا سر بہت بڑا تھا نیم وہاں اور خواب آلود آنکھیں دیکھ کر یوں لگتا جیسے وہ نیم خوابی کی حالت میں ہوں یا کسی گہری سوچ میں غرق ہوں دیکھنے میں وہ بہت بھولے بھالے اور سیدھے سادے نظر آتے تھے لیکن جب سکول میں داخل ہوئے تو ان کی ذہانت کا سب نے اعتراف کیا بہت محنتی اور ہوشار تھے اور اچھے نتائج کی بنا پر ہمیشہ وظیفہ اور انعامات حاصل کرتے ان کی اسی قابلیت سے متاثر ہو کر کوئنز کالج کے پرنسپل نے ان کے لیے برطانوی حکومت سے وظیفے کی سفارش کی لیکن نامسائد حالات کی وجہ سے میجر عزیز بھٹی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے ان کی ذہانت کا اندازہ ان لیکچروں سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے کیڈٹ کی حیثیت سے دیئے لیکچر کا طریقہ کارج یہ تھا کہ لیکچر سے دو منٹ پہلے کسی سلپ پر موضوع لکھ دیا جاتا اور مقرر کو دس منٹ تک اس پر بولنے کے لیے کہا جاتا ایک بار میجر صاحب کو بادل کا موضوع دیا گیا ان کے ساتھی حیران اور بے قرار تھے کہ بھٹی صاحب کیا بولیں گے لیکن انہوں نے بادل پیدا ہونے کے اسباب بادلوں کی قسمیں اور ان کے مختلف تہہوں کے اثرات اس شروبست سے بیان کیے کہ سب حیران رہ گئے ان کے اس لیکچر نے ان کے انسٹرکٹر کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اسے لاسانی لیکچر کہنے پر مجبور ہو گئے میجر عزیز بھٹی کے وہ ساتھی جو یونیورسٹیوں کے گریجوئٹ تھے ان کا خیال تھا کہ چونکہ عزیز بھٹی صرف میٹرک پاس ہیں اس لیے وہ سباہیانہ آصاف کی وجہ سے سوڈ آف آنر تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن عملی میدان میں کوئی اعزاز یا نورمن میڈل حاصل نہیں کر سکتے لیکن اکیڈمی میں دو سال کے نساب کے خاتمے پر بھٹی صاحب نے سوڈ آف آنر اور نورمن میڈل حاصل کر کے سب کے مو بند کر دیے میجر عزیز بھٹی نے تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی اپنی حیثیت کو خوب تسلیم کروایا بچپن میں آنکھ مچولی سے بڑی رغبت تھی جب سکول پہنچے تو فٹبال، کرکٹ، ہاکی اور ٹینس کی ٹیموں میں مل کر کھیلتے رہے ایک بہترین تیراک اور غوتہ زن تھے کرکٹ کے تو مثالی بیٹسمن تھے سکیٹنگ میں بھی خاصی مہارت رکھتے تھے موسیقی کے دلدادہ تھے اور چھوٹی ہی عمر میں ماؤتھ آرگن بچانے لگے تھے اکثر تقاریب میں وہ ماؤتھ آرگن اور ہارمونیم سے محفل میں جان ڈال دیتے انگریزی اور چینی دھنے انہیں بہت پسند تھی اور اکثر ماؤتھ آرگن پر وہ یہ دھنے بجایا کرتے تھے چونکہ ان کی پرورش ایک ایسے خاندان میں ہوئی تھی جو علم و عدب کا رسیہ تھا اس لیے مطالعے سے انہیں جنون کی حد تک لگاؤ تھا پنجابی، اردو، انگریزی، سنگپوری اور جرمنی زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا بلکہ جرمن پر تو انہیں اتنی دسترس تھی کہ فوج میں جرمن کے سرکاری ترجمان بن گئے جرمن کی کئی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا جس سے انہیں اچھا معافظہ ملا کسرت مطالع سے ان کی معلومات بہت بڑھ گئیں اور ذہن تعریف کی حد تک زرخیز ہو گیا کوئی بھی موضوع ان کے سامنے آ جاتا تو وہ اس پر سرحاصل لکھ ڈالتے 1949 میں کاکول ملٹری اکیڈمی کا جریدہ رائزنگ کرسنٹ جاری ہوا تو اس کے لیے یادگار مضامین لکھے اور اپنی عدبی حیثیت کا لوہا منوایا بعد ازا انگریزی رسالے تھنڈر بولٹ کے ایڈیٹر بنے اور اس کے لیے کئی نادر مضامین تحریر کیے اور انگریزی عدب میں اونچہ مقام حاصل کیا تاریخ ان کا دل پسند مضمون تھا اور اسکری واقعات کو وہ بہت شوق سے پڑھتے اور بعد میں دوست احباب کو سناتے افسانہ اور نوول بہت کم پڑھتے البتہ آپ بیتیاں سوانے عمریاں اور جنگی واقعات سے خاصا شغف تھا دوسری جنگ کے بارے میں چرچل کی یاداشت کی دوسری جلد کے بہت مدہ تھے میجر عزیز بھٹی بہت شریف نیک اور منکسر المزاج تھے کبر اور نخوت انہیں چھو کر بھی نہ گزری تھی انکساری کا عالم یہ تھا کہ عام حالات میں بھی بڑے دھیمے انداز سے گفتگو کرتے اپنی ذہانت پر انہیں ہرگز گھمنڈ نہ تھا بلکہ ہر امتحان میں شرکت سے پہلے وہ دوستوں سے اپنی کامجابی کی دعائیں کرواتے ان کا عجز اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ وہ ہر امتحان میں اول آتے دوستوں کے عاشق تھے جو بھی ان سے ملتا ان کی پربہار شخصیت سے ان کا گرویدہ ہو جاتا دوستوں کی بات بڑے غور سے سنتے اور اچھے اچھے مشورے دیتے گفتگو میں بلا کی مٹھاس تھی بڑے زندہ دل اور حاضر جواب تھے ان کے پاس لطیفوں اور ہنسی کی باتوں کا ایک خزانہ تھا دوستوں کی فرمائش پر انہیں ہارمونیم پر اپنی پسندیدہ دھنے سنا تھے ہمیشہ دوسروں کے لیے خود کو مسئبت میں ڈال لیتے جہاں تک ہوتا حاجت مندوں کی امداد کرتے اور خوشی محسوس کرتے ایک بار انہوں نے کافی روز تک ٹینس نہ کھیلا دوستوں کو اس بات سے حیرت ہوئی اور انہوں نے وجہ پوچھی پتا چلا کہ ان کے پاس پیسے نہیں اور آج کل وہ ٹینس کے پیسے ایک ضرورت مند کی امداد کے لیے بھیجوا رہے ہیں میجر عزیز بھٹی کی زندگی انتہائی سادہ اور دوسروں کے لیے مثالی زندگی تھی دوسرے ممالک میں جانے کے باوجود اور آلہ درجے کی پارٹیوں میں شرکت کرنے کے باوجود ان کے پایا عزم و استقلال میں لغزش نہ آئی اور شراب تو ایک طرف ساری عمر سگرٹ تک نہ پیا بڑے پکے نمازی اور پرہیزگار تھے ہر روز تلاوت کلام پاک کرتے اور احکام خداوندی اور ارشادات نبوی کی تکمیل میں مسررت محسوس کرتے صاف گوئی جرت اظہار اور بے باقی ان کا شعار تھی وہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد جانتے اور بے چین ہو جاتے فضول خرچی سے اجتناب کرتے لیکن ضرورت مند کو سب کچھ لٹا دیتے اپنے وطن پاکستان سے انہیں بے حد محبت تھی اکثر ملکی حالات کا ذکر کرتے اور ترقی کا سن کر خوش ہوتے ملک کو درپیش مسائل کا بھی انہیں بخوبی احساس تھا 1964 میں جب ایوب خان کے دور حکومت میں فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو میجر صاحب کو ہرگز خوشی نہ ہوئی بلکہ تفکرات کے گہرے سائے ان کے چہرے پر منڈلاتے نظر آئے ساتھیوں کے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا کہ ملک ابھی غریب ہے اور اتنی تنخواہوں کا متحمل نہیں ہو سکتا میجر عزیز بھٹی کی گھریلو زندگی بے حد خوشکوار اور خوشیوں سے بھرپور تھی بچوں سے انہیں بہت پیار تھا اور فرصت کے عوقات میں ان سے مل کر کھیلا کرتے بچوں کی تعلیم میں گہری دلچسپی لیتے اور اکثر سیرو تفریق کے لیے جاتے کبھی کسی بچے کی فرمائش رد نہ کرتے ان کے ضروریات پوری کرنے کے لیے فراخدلی سے خرچ کرتے اور انہیں بہتر سے بہتر ماحول مہیا کرنے کی کوشش کرتے تاہم ان سب باتوں کے باوجود نظم و ضبط کے سخت قائل تھے اور کبھی بیچا لات پیار سے بچوں کو بگڑنے کی اجازت نہ دیتے وقت کی پابندی عدب و عداب اور کفایت شعری پر خاص زور دیتے ان کی بیوی مہترمہ زرینہ بیگم چونکہ ایک غیر متمدن گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اس لیے انپڑت تھی لیکن عزیز بھٹی نے کبھی انہیں ان کی جہالت کا احساس تک نہ ہونے دیا بلکہ جب بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو ساتھ اپنی بیگم کو بھی پڑھاتے جب وہ اردو اور انگریزی کی ابتدا سے واقف ہو گئیں تو انہیں ایک نائٹ سکول میں داخل کروا دیا خود عزیز بھٹی شام کو چھوڑنے اور لینے جاتے آخر کار ان کی کوششوں سے وہ بہت کچھ سیکھ گئیں میجر عزیز بھٹی چونکہ مذہبی آدمی تھے اس لیے سرخی پاوڈر اور بھڑکیلے قسم کے لباسوں کی اجازت نہ دیتے خود زرینہ بیگم انتہائی سادہ اور نیک سیرت خاتون تھی زیادہ تر اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی اس لیے کلب یا مجلسی تقریبوں میں شرکت کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہ ہوتا عزیز بھٹی بڑے باعصول تھے سخت محنت کرنے کے عادی تھے اور دولت کے لالچ سے بچے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ خوشی دولت سے نہیں بلکہ دل کے اتمنان سے اور یہ اتمنان قلب یاد خداوندی سے حاصل ہوتا ہے میجر عزیز بھٹی انسانوں کا بہت احترام کرتے تھے ان کے ماتحتوں کو کبھی ان سے شکایت نہ ہوئی تھی افسر تو ویسے ہی ان کی آلہ صلاحیتوں کے معطرف تھے اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی انہیں کماننگ آفیسر کا چہیتہ کہتے اب تک کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے راجہ عزیز بھٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہو جو ان کی شان کے خلاف ہو ان کے عزیز رشتدار اہل خانہ اور دوست احباب آج بھی انہیں یاد کرتے ہوئے اداس ہو جاتے ہیں قصہ مختصر اقبال نے جس مرد مومن کا تصور دیا تھا میجر عزیز بھٹی اس کی جیتی جاگتی تصویر تھے ان کی گفتار ان کے کردار کے این مطابق تھی یعنی دونوں میں ذرہ بھر بھی تضاد نہ تھا دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کی شکست کا میجر عزیز بھٹی کے خاندان پر بہت برا اثر پڑا اور جرمن دوستی کے الزام میں ان پر مظالم ڈھائے گئے تو عزیز بھٹی اپنے خاندان سمیت دسمبر انیس سو پینٹالیس کو لادیاں زلہ جہلم پاکستان چلے آئے اس وقت مالی لحاظ سے بلکل تباہ ہو چکے تھے اور تہی دامن تھے اس مفلوق الحالی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری ملازمت کی ضرورت تھی میجر عزیز بھٹی کے والد ایک انگریزی سکول میں استاد مقرر ہو گئے اور خود عزیز بھٹی اور ان کے بھائی نظیر بھٹی نے بھی سکول کی ملازمت اختیار کر لی حالات وقتی انقلاب کا باعث ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ انسان کی خابیدہ صلاحیتوں کو ختم نہیں کر سکتے انسان میں اگر فن ہو خوبی ہو تو حالات خود ہی سازگار بن جاتے ہیں میجر عزیز بھٹی گو ٹیچر کی حیثیت سے بھی کامجاب تھے لیکن یہ ان کی منزل نہ تھی فوج میں جانے کی خواہش انہیں ہر دم بے قرار رکھتی گھر کے حالات ذرا درست ہوئے تو انہوں نے سکول کی ملازمت سے استیفہ دے دیا اور انیس سو چھالیس میں انڈین ائر فورس میں ائر مین بھرتی ہو گئے انیس سو سنتالیس میں جب ملک تقسیم ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا تو میجر عزیز بھٹی نے پاک فوج میں کمیشن کے حصول کے لیے درخواست گزاری چنانچہ اس جنوری انیس سو اٹھالیس کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول سے منسلک ہو گئے اپنی درینہ خواہش کی تکمیل پر وہ پھولے نہ سمائے اور کامجابی کے مراحل تیہ کرتے گئے انیس سو پچاس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل ہوئے انہیں بہترین کیڈٹ کے احساس کے علاوہ شہید ملت خان لیاقت علی خان مرہوم نے سورڈ آف آنر اور نورمن گولڈ میڈل سے نوازا انیس سو پچاس کے شروع میں وہ چودہ اپریل پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شامل ہو گئے اور انیس سو اکیاون میں اس ریجمنٹ کے کمپنی کمانڈر بن گئے انیس سو تر اپن تک یعنی دو سال انہوں نے ایجوٹنٹ لیفٹیننٹ کے فرائز انجام دئیے انیس سو چھپن تک وہ کیپٹن ایجوٹنٹ مارٹر آفیسر اور کمپنی کمانڈر جیسے اہم عہدوں پر فائز رہے اور ملک و ملت کی دیوانہ وار خدمت کرتے رہے انیس سو چھپن میں انہیں آلہ فوجی تربیت کے لیے کینیڈا بھیجا گیا اور وہاں دس ماہ کے قیام کے بعد جب واپس آئے تو میجر بن چکے تھے جولائے انیس سو ستاون سے لے کر ستمبر انیس سو انسٹھ تک کوہارڈ اور جہلم پاکستان میں جی اے سو ٹو آپریشن کی حیثیت سے معمور رہے بعد ازا جون انیس سو اکسٹھ سے جون انیس سو چونسٹھ تک پنجاب ریجمنٹ کے کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے کام کیا اپنی آلہ صلاحیتوں کی وجہ سے تمام مراحل جب بخوبی طے کر گئے اور سکول آف انفنٹری اینڈ ٹیکٹکس کوئٹا میں انسٹرکٹر بنا دیے گئے مای انیس سو پینسٹھ تک سترہ پنجاب سیکنڈ ان کمانڈ کی حیثیت سے متعین رہے جب دشمن نے سرحد پاک پر حملہ کیا تو وہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ سے لے کر بارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ تک برکی محاص کے کمپنی کمانڈر رہے اور اسی خدمات کو بجالاتے ہوئے وطن پر قربان ہو گئے حق و باطل کی ٹکر کا جمار کا برکی محاص پر دیکھا گیا وہ تاریخ کے صفحات کا ایک ذریع باب ہے پاکستان کا ازلی اور عبدی دشمن بھارت پاکستان پر غاسبانہ قبضے کی نیت سے دیوانہ وار آگے بڑھا اور پاک فوج سے مو کی کھا کر ایسا پسپا ہوا کہ اس کی چیخوں کو پوری دنیا نے سنا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا واسطہ ایک ایسے دشمن سے ہے کہ خباست اور شرارت جس کی رگ رگ میں سما چکی ہے اور ہر آن نت نئی شرارتوں کا سوچتا رہتا ہے اپنی اسی فطرت سے مجبور ہو کر اس دشمن نے کشمیر میں چھیڑ خانی شروع کر دی اور جب پاکستان نے اسے ٹوکا اور منع کرنا چاہا تو اپنی منمانی پر اتر آیا اگست 1965 کو جنگ کا خطرہ بڑھ گیا درہہاجی پیر کرگل اور باجوڑ وغیرہ کے علاقے اس کے آتشین اسلحے سے نیست و نابود ہوئے مظلوم اور نہت کشمیری عوام مجبوراً اپنے محبوب علاقے کو چھوڑ کر مہاجرین بننے پر مجبور ہو گئے ہندوستان نے اسی پر اکتفانہ کیا بلکہ اپنے مشن کو تیز کر دیا بالشت بھر کے وزیراعظم لال بہادر شاستری نے جنگی صورتحال کا اعلان کر دیا اور جتنے فوجی چھٹیوں پر گئے تھے انہیں واپس بلالیا یہ صورتحال ایسی تھی کہ پاکستان کے لیے چوکس ہونا ضروری تھا کیونکہ ہندوستان کا جنگی جنون روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے جب ہمارے جوان آگے بڑھے تو بزدل دشمن اتنا کمزور ثابت ہوا کہ اس کی دو فوجی چوکیاں چھمب اور دیو پاکستان کے قبضے میں آگئیں ہندوستان کو اس پسپائی کی امید تک نہ تھی بلکہ وہ تو غاصبانہ قبضے کی سوچ میں بدمست تھا اپنے خوابوں کو جو اس نے اس طرح بکھرتے ہوئے دیکھا تو سٹ پٹا کر رہ گیا اور اپنی فضائیہ کو حرکت میں لے آیا لیکن جہاں بھی اس کی امیدوں کے برقس ہوا ہندوستانی وزیراعظم لال بہادر شاستری جسے اپنی کسرت تعداد پر ناز تھا اتنا سیخ پا ہوا کہ محض اپنی خفت مٹانے کے لیے بلند و بانگ اور بے بنیاد دعوے کرنے لگا کشمیر میں جنگ زوروں پر تھی اور دو ستمبر انیس سو پینسٹھ کو چھمب کے محاص پر پاکستان نے دشمن کے دو بکتر بن ڈویجنوں کا صفایہ کر دیا تھا ہندوستان کی فضا کی طاقت کا غرور اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب تین ستمبر کو بھمبر کے علاقے میں اس کے تین تیارے ہمارے شاہینوں کی زد میں آ کر تباہ ہوئے تھے اسلحے کی جس کسرت پر اس ناز تھا وہ بھی اس کا ساتھ نہ دے سکا صرف چھمب کے محاص پر بھارت کی تیرہ توپیں ہمارے قبضے میں آئیں اور اس کے علاوہ دشمن کا جانی اور مالی نقصان الگ تھا چار ستمبر تک کشمیر میں پاکستان کے بہادروں کا پورا غلبہ تھا اور مجاہدوں کی پیش قدمی جاری تھی بھارت اپنے تمام ہتھ کنڈے آزما کر آجز آ چکا تھا اور خود ہی جنگ کا آغاز کر کے پریشان تھا پاکستانی افواج دریائے طوی کو عبور کر کے راجوڑی کے محاص پر دشمن کے دانت کھٹے کر رہی تھی ہندوستان مجاہدوں کے کاری ضربوں کے سامنے ہیچ تھا مجاہدین کے عظم و استقلال کے سامنے اس کی فوج خص و خاشاک کی طرح تحس نہس ہو رہی تھی آمن کی دائی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس منقد ہوا جس میں کشمیر میں فوری جنگ بندی کا فیصلہ ہوا یہ بھی فیصلہ ہوا کہ تمام معاملات اقوام متحدہ کے فیصلوں کے مطابق حل کیے جائیں پاکستان نے اس قرارداد کا خیر مقدم کیا لیکن ہندوستان کی حالت ایک ہارے ہوئے چواریے کسی تھی جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے کو تیار تھا ہندوستان کے لیے پاکستان جیسے کمزور اور چھوٹے ملک سے اپنی یہ پٹائی ناقابل برداشت تھی اس لیے وہ زخمی ناک کی طرح اور بے پھر گیا اس نے نہ صرف سلامتی کاؤنسل کی قرارداد کی مخالفت کی بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ پاکستان سے باتچیت کے لیے قطعی تیار نہیں مزلزل حظیمت نے بھارت کا ذہنی توازن بگاڑ دیا اس نے حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے خود کو خوابوں سے بہلانا چاہا کشمیر میں موکی کھانے کے باوجود اس کے دل سے اپنی فوجی برطری کا زوم نہ ٹوٹا اور اس نے بنالاقوامی سرحدوں کو عبور کرنا چاہا بعد میں اس کے پروگراموں کی تفصیلات جب سامنے آئیں تو لوگوں نے اس کا خوب مزاک اڑایا اس کا پروگرام چھ ستمبر کی شب جم خانہ کلب لاہور میں دعوت عشرت و طرب کا تھا اور وہ جو لاہور پر فتح کا خواب دیکھ رہا تھا مدتوں اپنے زخموں کو سہلاتا رہا چھ ستمبر کی صبح تین بجے کا وقت تھا دن بھر کے تھکے ماندے لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے جب بزدل دشمن نے چھپکے سے برکی اور بیدیاں کے محاص پر حملہ کر دیا نہ کوئی تلا اور نہ اعلان جنگ چوروں کی طرح وار کرنے والے اس دشمن نے واہگا بیدیاں کے مقامات پر اپنی بے شمار فوج اتار دی تاریخی میں چھپکر حملہ آور ہونے والے بزدل نے سوئے ہوئے بے گناہ عوام کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا اور جب اس کی وحشیانہ جبلت کی اس سے بھی تسکین نہ ہوئی تو اس نے وزیر آباد ریلوے سٹیشن پر ایک مسافر گاڑی پر فضا سے بمبر سائے اور چند بے گناہ اور نہتوں کو شہید کر دیا ہندوستان کے اس اچانک حملے سے پورے پاکستان کے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کیا چھوٹا کیا بڑا ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نارہ تھا کہ دشمن کو ختم کر دو اپنی تقریر میں ہندوستان کے اس حملے کی تلا دی اور جنگ کا باقاعدہ اعلان کیا انہوں نے دشمن کی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک آزمائش ہے اور وہ اس آزمائش میں پورا اتریں گے اور نہ صرف وہ دشمن کی تقریبی سرگرمیوں کا مقابلہ کریں گے بلکہ اسے عبرتناک سزا بھی دیں گے اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپوں کے دھانے ہمیشہ کے لیے سرد نہ پڑ جائیں فیلڈ مارشل عیوب خان نے ہندوستانی سامراجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ نہیں جانتے انہوں نے اس بہادر قوم کو چھیڑا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ملک میں باقاعدہ ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا اور مجاہدین کے نام ایک خصوصی پیغام میں انہیں آگے بڑھنے اور دشمن کو نیست و نابود کر دینے کا حکم دیا صدر کی اس تقریر سے فضاہ اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی جذبات کے تلاتم نے چہروں پر سرخی دوڑا دی لوگوں کا جذبہ اور شوق دیکھ کر قطعی یہ گمان نہ ہوتا تھا کہ یہ قوم جنگ سے دوچار ہے بلکہ اس روز ایک جشن کا سما تھا بھارت نے جس وقت یہ حملہ کیا تھا اس وقت ہمارے مٹھی بھر فوجی جوان سرحدوں پر موجود تھے بے حد قلت کے باوجود انہوں نے دشمن کو روکے رکھا اور بقول اللہ ماہ اقبال ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ اسی دوران ہماری مسلح افواج حرکت میں آگئی میجر شفقت بلوچ کی کمپنی کو ہیڈیارہ اور میجر عزیز بھٹی کی کمپنی کو برکی سیکٹر میں دشمن کا مقابلہ کرنا تھا لیکن میجر عزیز بھٹی کی عدم موجودگی کی بنا پر آرزی طور پر اس کمپنی کی کمان لیفٹینٹ عبد الرحمان کے ہاتھ میں آگئی جنگ شروع ہوئی تو ان دنوں میجر عزیز بھٹی کہ ایک حوالدار جیپ میں سوار ان کے پاس آیا اور ان کی چھٹی کی تنسیخ کے علاوہ محاذ پر پہنچنے کا پیغام دیا میجر صاحب نے اسی وقت اپنے اردلی کو تیاری کا حکم دیا اور لوگوں سے ملنے لگے محاذ پر جانے کی خوشی اور جنگ میں شمولیت کا شاک ان کے چہرے سے حویدہ تھا رخصتی کے وقت جب انہوں نے اپنی رفیقہ حیات کو غمزدہ دیکھا تو مسکراتے ہوئے انہیں سمجھانے لگے اور خوشی سے رخصت کرنے کی خواہش ظاہر کی ان کے الودائی الفاظ وطن کی محبت سے لبریز تھے اور دشمن کے اچانک حملے کا ذکر کرتے ہوئے چہرہ غصے سے سرخ رہا تھا گھر والوں سے رخصت ہو کر تقریباً ساڑھے سات بجے کے قریب محاذ پر پہنچے ساتھیوں نے جب انہیں جیپ سے اترتے ہوئے دیکھا تو دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی عقیدت اور محبت کے عالم میں وہ ان کے گرد کٹھے ہو گئے میجر عزیز بھٹی نے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک ولولہ انگیز اور جوشیلی تقریر کی پاک وطن کے سربقف مجاہد پہلے ہی دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کو بیتاب تھے میجر عزیز بھٹی کے ان الفاظ نے ایک نیا عظم عطا کیا یہاں سے فارغ ہو کر لیفٹیننٹ عبد الرحمن کی پلٹون میں گئے ان کے جوان بھی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے دشمن کی راہ روکے ہوئے تھے میجر عزیز بھٹی نے یہاں کے جوانوں کی بھی حمد بڑھائی لیفٹیننٹ عبد الرحمن کو چند ضروری ہدایات دیں اور محاس کا جائزہ لیا اسی وقت انہیں پتا چلا کہ دشمن ہڈیارہ کی طرف سے پیش قدمی کر رہا ہے اور تقریباً چھ ہزار گز کے فاصلے پر ہے میجر عزیز بھٹی نے دوربین کے ذریعے پوزیشن کا اندازہ لگایا اور فائر کا حکم دے دیا حکم ملنے کی دیر تھی کہ پاکستانی توپ خانہ حرکت میں آ گیا اور ایسے نشانے پر گولے برسائے کہ سوائے چند آدمیوں کے اس کی پوری کمپنی کا صفایہ ہو گیا مگر دشمن کی کمک میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پاکستانی مجاہدین کے عزم سمیم سے ٹکرا کر چور چور ہوتا گیا بلاخر وہ اپنے آخری حربے پر اتر آیا اور فضائیہ کو مقابلے میں لے آیا اس کے تیارے فضا سے بمباری کر رہے تھے لیکن پاکستانی فوج کا دب دبا ان کے ذہنوں پر اس قدر تاری تھا کہ خوف و حراس کے عالم میں ایک نشانہ بھی ٹھیک نہ لگتا تھا مسلسل بمباری سے ایک گولہ اس مشاہداتی چوکی پر آ گرا جس پر میجر عزیز بھٹی اور ان کے ساتھ ہی دشمن سے نبردازمہ تھے بم گرا اور چوکی کا ایک حصہ تباہ ہو گیا لیکن تمام مجاہدین بال بال بچ گئے مشاہداتی پوسٹ پر بم گرنے کا یہ مطلب تھا کہ دشمن کو اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہے یہ جگہ دشمن کی نظروں میں تھی لیکن میجر عزیز بھٹی کے ساتھ ہی وہیں دشمن کے مقابلے میں ٹٹے رہے میجر عزیز اس چوکی سے دشمن کی نقل و حرکت کا مظاہرہ کر کے ساتھیوں کو ہدایات جاری کر رہے تھے دشمن نے مسلسل حزیمت سے اکتا کر ٹینکوں کی مدد سے پیش قدمی شروع کر دی میجر عزیز بھٹی نے آنے والے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے توپ خانے کو ہوشیار ہو جانے اور دشمن کو آگے بڑھنے سے روکنے کا حکم دے دیا توپ خانے کی مسلسل گولہ باری سے دشمن کو کافی نقصان پہنچا لیکن کمک کی مسلسل سپلائی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا رہا تھا اس کا راستہ روکنے کے لیے اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بی آر بی لنک کا پل پل توڑ دیا جائے چنانچہ پل توڑ کر راستے کو مسدود کر دیا گیا اور اسے روک دیا گیا اب تک دشمن نے پیش قدمی کی جتنی بھی کوششیں کی تھیں پاکستانی مجاہدوں نے انہیں بری طرح ناکام بنایا تھا اس مسلسل حزیمت کی وجہ سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا برکی محاص پر پاکستان کی بے شمار فوج اور کافی گولہ بارود جمع ہیں حالانکہ صرف ڈیڑھ سو مجاہدین اور توپ خانے کا صرف ایک یونٹ میجر عزیز بھٹی کی نگرانی میں سفارہ تھا دشمن اپنے تمام جتن آزما کر آجز آ چکا تھا اور اس کا لاہور پہنچ کر عیاشی کا خواب چکنا جور ہو چکا تھا میجر عزیز بھٹی اپنے مشن کی اس کامجابی پر بارگاہ عیزدی میں سربسجود ہو گئے سات ستمبر کا سورج طلوع ہوا اس نے اپنی سنہری کرنے مجاہدین کے قدموں میں نچھاور کر دیں ایک نئے عزم اور ولولے سے بیدار ہونے والے یہ مٹھی بھر مجاہدین پہلے سے کہیں تروں تازہ تھے گزشتہ رات گاڑیوں کی آمد و رفت سے میجر عزیز بھٹی یہ جان چکے تھے کہ دشمن رات بھر اسلحہ جمع کرتا رہا ہے دربین سے جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو ان کے اس خیال کی تصدیق ہو گئی دشمن نے واقعی خود کو کافی مضبوط کر لیا تھا اور اب وہ قیامت بن کر مجاہدین پر ٹوٹنا چاہتا تھا میجر عزیز بھٹی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فائر کا حکم دے دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی توپ خانے نے وہ آگ برسائی کے دشمن بھسم ہو کر رہ گیا بنیے نے جب اس جانی اور مالی نقصان کو محسوس کیا تو اپنی اس فضائیہ کو جس پر اسے بہت مان تھا پھر میدان میں لے آیا لیکن پاکستان کے شاہین صفت جوانوں نے اس کا یہ غرور بھی خاک میں ملا دیا اور ایک اکر کے تمام تیارے گرا دئیے سات ستمبر کا یہ دن میجر عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں کی فرشناسی کے سامنے عقیدت سے سرخم کر گیا لاہور کو حاصل کرنے کی خواہش میں دشمن نے اس روز بھی اپنے بہت سے جوانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دیا اس کی نہر کو پار کرنے کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں ہمارے شیر بہادر اپنی جگہ جمعے کھڑے تھے چھ ستمبر کے بعد سات ستمبر دھن سوار تھی کہ دشمن کو پیش قدمی سے روکا جائے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا آرام و سکون سب قربان کر دیا تھا اس مسلسل تگو دو اور بھوک پیاس کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے تھے آپ کے ساتھیوں کو جب علم ہوا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو انہوں نے میجر صاحب سے آرام کرنے اور کھانا کھانے کو کہا لیکن میجر صاحب نہ مانے اور اپنے مقدس فریضے کی ادائیگی میں دل و جان سے مصروف رہے آٹھ ستمبر کو دشمن نے محاذ کا رخ بدل دیا اور چھنک ونڈی کی طرف سے پوری طاقت سے حملہ کر دیا لیکن یہاں بھی میجر عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں اس کو زلط اور شکست کا سامنا ہوا دشمن ہر آن پہنترے بدلتا تازہ دم کمک اور وافر مقدار میں اسلحی کی سپلائی کے باوجود وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا میجر عزیز بھٹی مسلسل تین روز سے دشمن سے برسرے پیکار تھے ان کے ساتھی اور افسر جانتے تھے کہ یہ بے آرامی اور مشقت ٹھیک نہیں اس لیے ان کے کمانڈنگ آفیسر کرنل قریشی نے انہیں یہ محاذ چھوڑ کر پیچھے آ جانے اور آرام کرنے کی ہدایت کی لیکن میجر عزیز بھٹی رضا مند نہ ہوئے تین دن سے مسلسل دشمن کے سامنے ڈٹے رہنے سے وہ اس کی چالاکیوں اور محاذ کے تمام رموز و اسرار کو جان چکے تھے جبکہ نئے آنے والے کو حالات پر قابو پانے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت تھی میجر عزیز جانتے تھے کہ دشمن اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لیے وہ فرنٹ پر رہے اور دشمن کی پسپائی کا موجب بنے دشمن کی معلومات بھی خاصی وسیع تھی میجر عزیز بھٹی کی مشاہداتی چوکی جو اب تک اس کی ناکامی کا باعث بنی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہی تھی وہ اسے ہر قیمت پر تباہ کرنا چاہتا تھا اسی مقصد کے لیے ناوسی تمبر کو اس کے جہازوں نے زبردست گولہ باری کی لیکن وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے ہاں اس کی جررت کا اسے پاکستانی مجاہدوں نے خوب خوب سبق سکھا دیا محاذ کے آس پاس دشمن نے اسلحے کی کافی مقدار اکٹھی کر رکھی تھی جو مجاہدوں کو بروقت پتا چل جانے پر تباہ کر دی گئی مشاہداتی چوکی دشمن کے لیے ایک مسئلہ بن کر رہ گئی تھی آخر اس نے توپ سے بمباری کی جس سے مشاہداتی چوکی کا کچھ حصہ اس کی زد میں آ گیا تاہم کوئی نقصان نہ ہوا اور مجاہدین فضل ربی سے محفوظ رہے اچانک دشمن کے حملوں میں کمی آ گئی اس وقت میجر عزیز بھٹی مورچوں کی طرف ساتھیوں کے معاینے کو چل دیئے دشمن نے اس موقع کو غنیمت جانا اور دو ٹینک مشاہداتی چوکی کی طرف روانہ کر دیئے لیکن میجر عزیز بھٹی کو فوراں پتا چل گیا اور وہ ٹینک ناکارہ بنا دیئے گئے دس ستمبر کو دشمن نے محاذ کا روخ پھر بدلا برکا کلا کی جھاڑیاں اور آس پاس کا علاقہ اس کے اسلحے سے بھرا پڑا تھا اس کی خبر جب میجر عزیز بھٹی کو ہوئی تو انہوں نے اس اسلحے کو مجاہدین کے فائروں سے بھسم کروا دیا اپنی اس ناکامی پر دشمن آر سٹ پٹایا اور برکا کلا کو چھوڑ کر برکا خرد کی طرف سے حملہ آور ہوا اس وقت اس کے ہمراہ ٹینکوں کا ایک منظم دستہ اور بھاری توپ خانہ تھا دشمن نے چونکہ اس بار بڑی طاقت اور جوانوں کی کسرت سے حملہ کیا تھا اس لیے ہمارے مجاہدین کو بھی کسی منظم سکیم کے تحت مقابلے کی ضرورت تھی میجر عزیز بھٹی کی ہدایت پر پاکستانی جوان مورچوں سے نکل کر بچتے بچاتے نہر کے کنارے مورچے سنبھالنے لگے میجر عزیز بھٹی اس مورچہ بندی میں مصروف تھے کہ حالات یکا یک سنگین ہو گئے دشمن کے برگیڈ نے ٹینک بٹیلین کی مدد سے حملہ کر دیا میجر عزیز بھٹی نے فوری فائر کا حکم دیا مجاہدین نے آگ کی باری شروع کر دی بہت سے ٹینک تباہ کر دئیے گئے حتیٰ کہ دشمن کا ٹینک کمانڈر بھی مجاہدین کے ہاتھوں کتے کی مات مارا گیا چونکہ دشمن تعداد میں زیادہ تھا اس لیے اس نے چاروں طرف سے پھیل کر مجاہدین کا محاصرہ کر لیا میجر عزیز بھٹی اس وقت اپنی مشاہداتی چوکی میں تھے یہاں سے نکل کر کنارے پہنچنا بہت ضروری تھا اس غرض سے جب وہ چوکی سے نیچے اترے دو دروازے پر دشمن کا ایک مسلحہ دستہ کھڑا تھا میجر عزیز بھٹی کو دیکھتے ہی کمانڈر سکھ حوالدار نے ہینڈز اپ کروا دیا اور اپنی سٹین گن کی نالی ان کے اپنے ایک ساتھی کے شانے پر رکھ دی صورتحال انتہائی سنگین تھی مات سر پر منڈا رہی تھی لیکن میجر عزیز بھٹی قطعی حراسہ نہ ہوئے انتہائی ہوشیاری اور چامک دستی سے پینترہ بدلا اور گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی دشمن غالب ہونے کے باوجود اس قدر بوکھلایا خطرہ ٹلتے ہی میجر عزیز بھٹی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر نہر کے کنارے اپنے باقی ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے جنگ زوروں پر تھی دشمن رہ رہ کر حملہ آور ہو رہا تھا اسے ہر آن کمک اور اسلحہ سپلائے کیا جا رہا تھا جبکہ مجاہدین کا ایمنیشن قریب الختم تھا دشمن بڑھتا نہر کے کنارے پہنچ گیا میجر عزیز نے حالات کی نزاکت کا بخوبی احساس کر لیا اپنی توپ کو گرنیٹ کے ذریعے ناکارہ بنا دیا تاکہ دشمن کے کام نہ سکے اس کے بعد ساتھیوں کو نہر پار کروائی پاک فوج کا ایک جوان نہر کو پار نہ کر سکا اور دوسرے کنارے پر رہ گیا میجر عزیز بھٹی کو اس ساتھی کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ ہوا انہوں نے پاک فوج کے دو بہترین پیراک بولا کر انہیں اپنے ساتھی کو لانے کی خواہش ظاہر کی لیکن حالات خطرناک دیکھتے ہوئے انہیں یہ ارادہ بدلنا پڑا گیارہ ستمبر کو دشمن چاروں طرف سے پوزیشن لیے ہوئے تھا اور اپنی طاقت میں مسلسل اضافہ کیے جا رہا تھا اس کی ایک توپ مجاہدین کی صفوں کو بے ترتیب کر رہی تھی میجر عزیز بھٹی نے وائرلیس کے ذریعے فائر کروا کر اس توپ کے پرخچے اڑا دیئے اور اسے سخت مالی اور جانی نقصان پہنچایا جب بھی دشمن کا نقصان ہوتا وہ چڑھ کر انتھا دھند فائرنگ شروع کر دیتا اب دشمن نہر کے دوسرے کنارے پر تھا اور شدید گولہ باری کر رہا تھا نہر کے دوسرے کنارے پر میجر عزیز چڑھے دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے تھے دشمن نے فائرنگ میں اضافہ کر دیا اچانک ایک گولہ آ کر لگا اور پاک فوج کا ایک جوان عمر ہو گیا میجر عزیز بھٹی نے جب اپنے شہید ساتھی کو دیکھا تو اپنا رومال اس کے چہرے پر ڈال دیا اور مو ڈھام دیا اب میجر عزیز بھٹی کے غم و غصے کی انتہا ہو گئی وہ کسی اوٹ میں چھپے بغیر کھلم کھلا نہر کی پٹڑی پر کھڑے دشمن کا جائزہ لے رہے تھے ان کے ایک ساتھی نے جب خطرہ محسوس کیا تو انہیں پٹڑی سے نیچے آ جانے کو کہا لیکن میجر عزیز بھٹی نہ مانے دراصل اور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں سے دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جا سکتا اور اس کا مقابلہ کیا جا سکتا میجر عزیز بھٹی کسی خطرے کی پرواہ کے بغیر بے دھڑک دشمن کے سامنے کھڑے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہے تھے اب تک میجر عزیز بھٹی کو محاس پر گئے ایک سو بیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور اس طویل وقت میں انہوں نے پل بھر کے لیے آرام نہ کیا ان کے افسران اس بات کو جانتے تھے کہ آرام ان کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ بھی انہیں علم تھا کہ اگر انہیں آرام کرنے کو کہا گیا تو وہ قطعی نہ مانیں گے بہت سوچ بچار کے بعد انہیں کماننگ آفیسر کی میٹنگ کا پیغام دے کر محاس سے بلوایا گیا میجر صاحب جب اپنے کماننگ آفیسر کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھٹی صاحب کی مثالی قیادت اور عظم و استقلال کو بہت سراہا اور ساتھ ہی آرام کا مشورہ دیا میجر صاحب نے اس ہمدردی کا شکریہ دا کیا اور بتایا کہ وطن کو ان کی بہت ضرورت ہے اور اس پاک سرزمین کے لیے وہ اپنا آرام تو کیا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہیں کماننگ آفیسر سے کوئی جواب نہ بن پایا اور میجر عزیز بھٹی محاس پر لوٹ آئے جب محاس پر پہنچے تو ایمبولنس کا ڈرائیور ان سے ملنے آیا اس نے شکایت کی کہ سلف خراب ہے اور دھکا لگا کر سٹارٹ کرنا پڑتا ہے میجر عزیز بھٹی نے اسے فوراں ورک شاپ میں لے جا کر درست کروانے کا حکم دیا کچھ دیر تک اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر اسے گاڑی سے سٹریچر نکالنے کو کہا ڈرائیور نے سٹریچر نکالا تو وہ ہستے ہوئے اس پر لیٹ گئے ڈرائیور کی حیرت کو دیکھتے ہوئے وہ کھل کر ہسے اور بولے بہت آرام دے ہیں اس پر خوب نیند آتی ہے کئی دنوں سے مسلسل جاگنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں اور بہت مشکل سے کھلتی تھی میجر عزیز بھٹی یک یک سٹریچر سے اٹھے اور بولے آپ کل گیارہ بجے گاڑی لے آئیں ہو سکتا ہے اس کی ضرورت پڑے ڈرائیور وہاں سے چلا تو گیا لیکن اسے اس بات کی بہت حیرت تھی کہ میجر صاحب نے خاص طور پر گیارہ بجے آنے کو کیوں کہا بارہ ستمبر کی خونی صبح تلو ہوئی تو میجر عزیز بھٹی نے دیکھا کہ دشمن کے ہزار ہاں سپاہی برکی سے شمال کی طرف درختوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے نہر کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں میجر صاحب کو قدرت نے جو قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی اس نے کسی موقع پر میجر صاحب کو ناکام نہیں کیا تھا میجر عزیز بھٹی نے دشمن کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو فائر کھول دیا اور آن کی آن میں انہیں راکھ کا ٹھیر بنا دیا اس کامجابی پر انہیں مسررت ہوئی اور ساتھیوں نے ان کے چہرے پر پہلی بار سکون اور اتمنان کی پرچھائیاں دیکھی اس کے بعد نہر کی پٹڑی سے نیچے اتر آئے پانی منگا کر وضو کیا اور بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئے عبادت سے فارغ ہو کر شیف بنائی موہا دھویا بالوں میں کنگھی کی اور ناشتے میں مصروف ہو گئے سوبیدار غلام محمد میجر صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے اور اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے سوبیدار صاحب دست شناسی کا علم رکھتے تھے اس لیے ان کی یونٹ کے آدمی اکثر فرصت کے عوقات میں ان سے اپنی قسمت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے چائے پیتے ہوئے میجر صاحب کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ حوالدار کی طرف بڑھا دیا اور پوچھا کہ ان کی قسمت میں شہادت کا لکھا ہے کہ نہیں سوبیدار نے ہاتھ کی رکھاؤں کو ایک نظر دیکھا اور شہادت کی تائید کی لیکن وقت نہ بتا سکے میجر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم نہیں جان سکتے لیکن میں بتاتا ہوں کہ میری شہادت بہت قریب ہے پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو نئی وردی لانے کا حکم دیا اس جوان نے وردی لا کر دی تو کہا کہ چونکہ میجر صاحب کی اپنی وردی نہیں مل رہی تھی اس لیے دوسرے افسر نے ان کے لیے اپنی وردی بھیج دی ہے میجر صاحب یہ جان کر مسکرائے اور بولے وردی اور کفن اپنا ہی اچھا ہوتا ہے اور اپنی ہی وردی منگوا کر پہنی میجر عزیز بھٹی خدا کے پرسرار بندوں میں سے تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے جو آنے والے وقت کا بہت پہلے اندازہ کر لیتے قدرت نے بھی شاید انہیں احساس دلا دیا تھا کہ آنے والا وقت ان کی تمناوں کی تکمیل کا ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے میجر صاحب کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ بارہ ستمبر کی صبح میجر صاحب کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ شفقت آمیز اور محبت سے بھرا ہوا تھا میجر صاحب دوبارہ نہر کی بٹھڑی پر چڑھ کر دشمن کا جائزہ لے رہے تھے دشمن نے اب پھر بمباری شروع کر دی تھی ایک گولہ میجر صاحب کے بلکل قریب آ کر پھٹا لیکن وہ محفوظ رہے اب گولے ان کے قریب ارد گرد پھٹ رہے تھے اور عزیز بھٹی خطروں کی پرواہ کیے بغیر کسی حسین جذبے سے سرشار دشمن کی پوزیشن کا پتا چلا کر اسے جہنم واصل کر رہے تھے میجر صاحب کے حوالدار نے جب دیکھا کہ دشمن کی فائرنگ زوروں پر ہے اور میجر صاحب ان کی زد میں ہیں تو اس نے پٹڑی سے نیچے آ جانے کی درخواست کی لیکن میجر صاحب نے اس خیال سے کہ ساتھی کی دل شکنی نہ ہو اس کا شکریہ دا کیا اور صورتحال پر قابل پا لینے کا یقین دلایا دشمن بھی آج کسی فیصلے کے موڈ میں تھا اور اپنا سارا زور اس محاص کی طرف لگا رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹینکوں کو نہر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا اس کی انفنٹری فوج بھی تھی میجر عزیز بھٹی کے حکم سے فائر ہوا اور دشمن کے دو ٹینک تباہ ہو گئے این اسی موقع پر جبکہ عزیز بھٹی اپنے ساتھیوں کو فائرنگ کا حکم دے رہے تھے کہ ایک گولا شیشم کے درخت کو کاٹتا ہوا میجر صاحب کے مورچے کے پاس اینٹوں کے ٹھیر پر آگرہ میجر صاحب کے ساتھ ہی بھاگتے ہوئے آئے لیکن میجر صاحب نے انہیں واپس جا کر پوزیشن لینے کی ہدایت کی اور اپنی سلامتی کا یقین دلایا میجر عزیز بھٹی اپنے مشن میں مصروف تھے کہ قرب الہی کا وقت آن پہنچا قدرت نے زمین کے باسیوں میں سے اپنے پسندیتہ بندے کا چناؤ کر لیا میجر عزیز بھٹی نہر کی پٹڑی پر چڑھے دور بین سے دشمن کی پوزیشن کا پتہ چلا رہے تھے کہ گولا ان کا سینہ چیرتے ہوئے دائیں پھے پڑے سے پار ہو گیا عزیز بھٹی مو کے بل گرے ان کے ساتھ ہی بھاگتے ہوئے آئے لیکن عزیز بھٹی ان سے بہت دور جا چکے تھے میجر عزیز بھٹی کی اس شہادت نے ساتھیوں کو جرت دلیری اور جوامردی جیسے جذبات سے مالا مال کر دیا پاک فوج کے اس بے مثال آفیسر نے کھلم کھلا دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر وطن کی طرف آنے والی موت کا مقابلہ کیا تھا میجر صاحب کی اس شہادت کو تاریخ کے صفحات کا حسن بنا دیا گیا تو یہ صفحات سب پر بھاری تھے میجر عزیز بھٹی کی ناش کو ان کے آبائی گاؤں لادیاں میں لے جا کر فوجی اعزاز سے سپردخاہ کیا گیا ان کی اس بے مثال قیادت اور عظیم المثالی شہادت کے سلے میں سابق صدر عیوب خان نے ان کے لیے نشان حیدر کے اعزاز کا اعلان کیا جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ